لیکن آج مجھے لگتا کہ میرا تو حصہ مارا جائے گا جاتی تو ہونی چاہیے اور یہ بات ان کو بھی سمجھ آگئی یہ ڈائریکٹ نہیں توڑ پائے تو یہ انڈائریکٹ اب کہہ رہے ہیں کہ جاتی نہیں ہونی چاہیے ہمارا حصہ ہے جاتیگت حصہ ہے پہلے تم نے جاتی نہیں ختم کرنا چاہتے تھے اب ہم جاتی نہیں ختم ہونے دیں گے اب ہم پھیلائیں گے اچھوت راشت بات اب ہمیں اچھوت راشت چاہیے دیکھئے میں اس دیش کا گریب مزدور محنت کا سب سے پچھڑا سب سے کمجور جاتی کا ہوں تو میرا تو پیدا ہونا ہی یہ دیش دروہی ہے ان کا وہ سنت کہہ رہا ہے کل بھی کہ اس نے کھلے روپ سے کہا کہ میں ہندو راشت بناوں گا ابھی تو جل میں ہوتا وہ تو آج ایک بیان سے بوال مچا ہوا ہے موہن بھاگبت کہتے ہیں کہ جاتی عشور نے نہیں جاتی پنڈتوں نے بنائی برامنوں نے بنائی یہ بات اور ہے کہ وہ دیرے دیرے اس بیان کو منپلوڈ کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاتی بودھ جیویوں نے بنائی جو زیادہ سمجھدار ہیں ان لوگوں نے بنائی جن کے پاس بودھی ہے ان لوگوں نے بنائی ہمارے ساتھ ہیں آشوک اجیانی جی جو کسی پریشے کے محتاج اب نہیں ہے آشوک جی اپنی باتوں کو بیباکی طریقے سے بیباک طریقے سے رکھتے ہیں آشوک جی یہ جو بیان ہے موہن بھاگبت کا کہ جاتی عشور نے نہیں پنڈتوں نے بنائی اس کا کچھ مائنے بھی ہے یا پھر آپ لوگ خوش ہیں اسے نہیں دیکھیں ہم اس کو نہ تو خوش ہیں اور اس کے ایک گمبیر مائنے ہے اس آجی سپون یہ چناوی اسٹیٹمنٹ ہے اور بھارت کے سفیدھان میں اسی اسٹی کے اور او بی سی کے خاص طور پہ اسی اسٹی کے جو ادھیکار ہیں کیونکہ جاتی میں زیادہ خاص طور پہ اسی اسٹی کو انہوں نے انٹچے بل بنا کر کے وہ کیا ہے جو ساڑھے بائیس پرسنٹ انہوں نے تیہ کیا وہ جو اس میں ادھیکار ہے اسپیسل اسٹیٹس ہے اسی اسٹیز کو اور جو ان کا ساڑھے بائیس پرسنٹ کی استعداری شکشہ میں روجگار میں تمام چیزوں میں ہے تو اب اس کو یہ ڈائریکٹر نہیں ختم کر پائے چوتر سال انہوں نے لگاتار کوشیز کی کانگریس کے اس سے لے کر کے تمام آر ایس ایس کے لوگ چاروں طرف پاتیوں میں ہیں انہوں نے بھرپور کوشیز کی پرساسن میں اور اس کو توڑنے کی سفیدھان کو جب یہ اس میں ناکام رہے تو اب ان کے پاس کیونکہ ناکام اس نے رہے کی چوتر برسوں بعد اسی اسٹی تو لڑی رہے تھے ان کے خلاب اب جو ان کے او بی سی کو سمجھ آگئی کہ ہم تو شد رہے ہیں اور ان کا جو ڈاکٹر اپنے بی آر کے شکشہ منتری نے جو ایک ڈیبیٹ شروع کر آئی جس سے کی براڈ لیول پہ گئی اور لوگ کو پتا چلا کہ ہم کروڑ پتی ہے رب پتی تو ہو سکتے ہیں مگر ہم ابھی بھی شد رہے ہیں اور جب اکھیلیس جیسے مکہ منتری پچھڑے بار کے جب ہٹتے ہیں اس سے سیٹ سے تو پھر اگڑے پکشکہ کر کے لیکن کیا سمجھ دان میں شدر شبد کا استعمال ہے نہیں سمجھ دان میں نہیں سمجھ دان میں بہن مائیواتی جی نے کہا انہوں نے کہا کہ تم شدر مت کہو یہ تو بنائیں گے آپ کو شدر مہنجی نے کہا کہ سمجھ دان میں سمجھ دان میں سمجھ دان پچھڑی جاتیاں لکھی ہوئی ہیں جو سمجھ دان کا جو آرٹیکل پندرہ سولہ خاص طور پر لکھا اس میں جو بیویچنا کی گئی ہے اس میں پچھڑی جاتیوں کے روپ میں کی گئی ہے اور پچھڑی جاتیوں کو جو ہے اس میں OBC بھی آ رہے ہیں اس میں ہم لوگ جو انٹچی بلس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ان میں اور بابا صاحب نے اسی ایش چیز کے لیے سپیشل آرٹیکل تین سو تیس سے تین سو بیالیس تا کی سپیشل بیبستہ دی ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے تو اسی لیے سمجھ دان میں شدر نہیں ہے نہ ہو بھی سکتا کیونکہ شدر اور اس بیبستہ خلاف تو لڑائی تھی نا بابا صاحب کی تو اگر یہ لڑائی تھی تو انہی شبدوں کو تھوڑی لائیں گے آپ نے کہا انٹچی بل ابھی بھی ہے ایسا ہے کیا نہیں بلکل انٹچی بل ابھی بھی ہے بہت بہنکر انٹچی بلیٹی ہے اور دیکھیں یہ بڑے دکھی بات ہے کہ آرٹیکل سترہ جو بابا صاحب نے 26 جنور انیس سو پچاس کوئی کہہ دیا تھا کہ آج سے انٹچی بلیٹی ختم کی جاتی ہے اگر کوئی کسی بھی فان میں کسی بھی اس میں اگر اس کو اپنے لاغو کرے گا اپنے ہاچران میں چریتر میں یا پرتیکش روپ سے تو اس کو بھاری دنڈ کا وہ عدیکاری ہوگا لیکن ہماری سرکاروں نے جو بھی وہاں سرکار نہیں کانگریس سے لے کے ابھی تک کی اس آرٹیکل سترہ پہ ایک بھی کانون بنایا ہے نہیں اور وہ تو بھلا ہو کہ ہمارے یہ تو کانون کی کیا ضرورت ہے یہ تو اپنا مول ادھکار ہے بھائی آئی اس پرشتہ جو ہے وہ مول ادھکار میں آتا ہے دیکھئے جو سویدان ہوتا ہے وہ ڈائریکٹیوز ہوتا ہے وہ دشاہ نردیشک ہوتا ہے اس نے ایک چیز ایک آرٹیکل آپ کو کہہ دیا تھا اس آرٹیکل پہ نیم قائدے کانون اس کی مول بابناوں کے تحت یہ بنانا سرکاروں کا کام ہوتا ہے یہ سانسد اور یہ بھی دھائی کا کیوں بنا رکھی ہیں تمہارے وہ خربوں روپے لے رہے ہو کیوں لے رہے ہو بھائی تمہاری جمعہ داری ہے جو سویدان کے آرٹیکل بھائی آرٹیکل کو سامنے رکھ کر کے ڈیویٹ کر کے چرچہ کر کے اور اس میں آپ نے تمام ناغریکوں کے حط میں وہ جو جو ڈائریکٹیوز ہیں اس کو آپ نے کانون میں ادینیم بنا کر کے آپ نے ڈیویٹ چرچہ کی بات کی رہول گاڈی کہتے ہیں ہمیں سنسد بولنے نہیں دیا جا رہا ہے تو آج نہیں بولنے دیا جا رہا ہے ایک ٹیم تا 60 سال 65 سال جب کانگریز کسی کو نہیں بولنے دیتی تھی اب یہ دیکھو نا اُلٹا ہو گئے نا وقت بدلتا ہے نا آپ جو جن کے دو سان ستے ایک سان ستے ان کو نہیں بولنے دیتے تھے اور دیکھو دوسری بات مجھے کی بات یہ ہے ہمارے جو CST کے لوگ ہیں پہلے بھی 113 تھے آج بھی 133 ہے الگ الگ پارٹیوں میں لیکن وہ پہلے بھی نہیں بول پاتے تھے کونگریز کے ٹیم پہ پہلے بھی وہ ان کو لیا تے کہ بھئی تم نے بولنا نہیں ہے اور اب یہ بھی لیے کر کے آتے ہیں وائٹ پہ پہلے بھی بول دیکھے ہیں کہ بھئی تم نے بولنا نہیں ہے تو اسی طرح یہ بھی بولنے نہیں دے رہے ہیں 113 کو تو ہمارے پہلے بھی ہمارے وہ تھے ان کے غلام اور آج بھی ہمارے سانسد گولام ہے ان کے تو اس لیے ہمارا جو آرٹیکل سترہ جس پہ وہ قانون بننا چاہیے تھا سپیشل لیجسلیشن آنا چاہیے تھا اور اس کے تحت سپیشل جو جو اس کے ویل فیر کی سکیمز وغیرہ آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی اور دوسری بات یہ کہ اگر بھی سنات پرتاب سنگھ نہیں آئے ہوتے 1989 میں اگر جنتہ دل کی سرکار نہیں بنی ہوتی تو جو سی ایسٹی ایکٹ ہے ہمارے ابھی ملا ہوا ہے ہمیں سی ایسٹیز کے پروٹیکشن کے لیے وہ بھی نہیں مل پاتا جس سے کی توڑنا چاہتے ہیں یہ منووادی تو آپ کو لگتا ہے سمیدھان میں جو لکھ دیا گیا وہ دھرادر پر لاغو نہیں نہیں لاغو نہیں ہے نا لاغو ہوتا تو یہ ہندووادی پیدا ہی نہیں ہوتے نا آج وہ کہہ رہے ہیں چلہ چلہ کر کے ان کا وہ سنت کہہ رہا ہے کلوی کہ اس نے کھلے روپ سے کہا کہ میں ہندو راست بناوں گا ہمارا ہے 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 ہ جاتی ویوستہ کس نے بنائی جاتی ویوستہ منو کے چیلوں نے بنائی منو وادیوں نے بنائی اور جو عیسیٰ پور جو 185 عیسوی میں جب یہ یہ بنا جب پشہ متر شنگ آیا تب یہ منو اس مرتی کو انہوں نے لاغو کر آیا نیم قائدے کانون بنائے اور جاتیوں کو بنا کر کے انہوں نے پیشے دے دیئے کہ تم نے پیدای سی یہی کام کرنا ہے اور اس کو لگاتار چلے آ رہے ہیں یہ تو پشہ متر شنگ سے بہت پہلے کی بات ہے ویدک کالین پڑھیں گے پندرہ سو بیسی سے اک ہزار بیسی اک ہزار بیسی سے پانچ سو بیسی تو تو اس میں ہے ریگ وید میں ریگ وید شاہ مید اثر بید میں اس باتیں ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا سمیہ کال کے اس میں یہ جو کال بغیرہ انہوں نے اپنے حساب سے بنائے مگر ایک کتاب ہے ریگ ویدک آرہ وہ ہے مہان ساہتیاکار راہول سانکر تین کی جی اور اتفاق سے وہ بھی نمبر ایک کے برہم مرد تھے لیکن انہوں نے چھوڑ کر کے وہ بدیشت ہو گئے تھے اور ان کی کتاب ہے ریگ ویدک آرہ اس کو ضرور پڑھنا اس میں تمام وہ دیا ہے تو میں اس کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اصلی فرم میں آئی جب یہ آرینس آئے تو انہوں نے کالے گوروں کا بھید کیا انہوں نے یہاں کے ان کو راکشس بولا سور بولا پہلے یہ شب دلاغ ہوتے تھے ناغ بولا یہ سب بولا لیکن جو ایکچول فرم میں جو اس کو پوری طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ ایک سنگٹیت روپ سے اس کو سنگرہ کر کے جو منوع اس مرتی میں یہ ایک سو پچاسی اس میں بی سی میں یہ یہ تیار آپ کو لگتا ہے جاتی وعوستہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ کیا لگتا ہے دیکھئے اگر یہ بھارت کے سبیدھان کے حساب سے کام کرتے تو مجھے پانچ سال چار سال پہلے تک لگتا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے جاتی لیکن آج مجھے لگتا کہ بھئیہ میرے تو حصہ مارا جائے گا جاتی تو ہونی چاہیے اور یہ بات ان کو بھی سمجھ آگئی یہ ڈائریکٹ نہیں توڑ پائے تو یہ انڈائریکٹ اب کہہ رہے ہیں کہ جاتی نہیں ہونی چاہیے تو جاتی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ختم کر دو جاتی ہیں مگر بھئیہ پہلے ہمارا ساڑھے بائیس پرسنٹ ہمارا حصہ تو دے دو اس دیس میں اس بھارت کے سبیدان میں ہمارا حصہ ہے جاتیگت حصہ ہے پہلے تم نے جاتی نہیں ختم کرنا چاہتے تھے اب ہم جاتی نہیں ختم ہونے دیں گے کیونکہ جب تک ہمارا حصہ نہیں ملے گا ساڑھے بائیس پرسنٹ شکشہ میں دھن میں دھرتی میں اس دیس کے پراکرتک سنسادنوں میں اس دیس کی راج ستہ میں جب تک ہمارا جاتیگت آدھیکار نہیں ملے گا ساڑھے بائیس پرسنٹ اب ہم نہیں ہونے دیں گے اس جاتی کو ختم کیونکہ اس جاتی سے ہی اب ہمیں ہمارا دیکار ملے گا تو جاتی ختم کون کر رہا ہے نہیں وہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں کیسے دیکھیں اس کو سمجھنے کی چیز ہے وہ جاتی ایسے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسے داری نہ ملے اس میں اور وہ جاتی ختم کر کے پھر وہ اوپر ہو جائیں نہ وہ سادھی کریں گے راج ستہ میں آنے دیں گے نہ ہمیں ووٹ کا عدیقار دیں گے نہ شکشا کا عدیقار دیں گے نہ جمین دیں گے نہ ہمیں دن سمپتی دیں گے بس جاتی ختم کر کے پھر ایک طرح سے انڈریکٹل ہمیں ویسی چھوڑ دیں گے ہمارے جو یہ موجودہ سبیدان میں عدیقار ہیں اس کو ختم کر کے نیا منوباد پہ ایک آدھونک روپ سے یہ سبیدان لا کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں سبیدان ختم ہو جائے گا ہاں بلکل ان کی تو ساجیس ہے ان کے سنت بول رہے ہیں کل بولا اس کے اوپر کی سبیدان کو ختم کرو منچ پہ جنتر منتر پہ اس کی درم سنسد میں کہہ رہے ہیں مار دو کاٹ دو دوسروں کو ختم کر دو اس طرح کی باشا ہے بول رہے ہیں ان کا وہ سنت باگیس بردام کا کل بھی اس نے بولا پہلی بھی بولا تھا تین دن پہلے کہ تم مجھے میرا ساتھ دو میں تمہیں اندو راشت دوں گا یہ کھل کے بول رہے ہیں ان کا جو وہ سدرسن چینل کا مالک ہے سوریش چوہان جس کے خلاف سپریم کورٹ ان کو بول بول کے تک گیا اس کو جیل میں ڈالو جیل میں ڈالو سبیدان کی خلاف وہ وہاں پر گوویند پوری میں وہ سپت دلوارہ ہے وہ تو راشتواد پھیلارہے ہیں نہیں نہیں راشتواد ان کا راشت ہے یہ کہہ رہے ہیں اندو راشت کس نے کریے یہ اندو راشت بنائیں گے تو بھائی میرے تو اندو راشت میں کسی حالت میں میری تو جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر وہاں تو میرا شوشن ہے اپمان ہے میرے عدیکاروں کا حنان ہے وہاں تو نہ مجھے نیا ہے اچھوٹ راشت بنے گا تو کہاں بھوگولی گروپ سے کہاں رہنا پسند کریں گے نہیں کسی بھارت کو بنائیں گے پورے بھارت کو جیسے پورے بھارت کو وہ اندو راشت بنائ رہے ہیں ہم اس کو اچھوٹ راشت بنائیں گے بھارت اب اچھوٹ راشت ہوگا اچھوٹسطان ہوگا ہم اس کو اس کا نیتا کون ہوگا ہم ہوں گے اچھوک اجیانی ہوگا بالمکی ہوں گے سی سٹ ہوں گے او بی سی ہوں گے مانورٹی ہوں گے جو ماننے پر باب اس ان کا کاسی رام جی کا سپنا تھا پچاسی پندرہ آگا تو پچاسی اس کے نیتا ہوں گے اور یہ اچھوٹسطان بنے گا چھوٹ راشٹ بنے گا ہم بھارت کو اب بنائیں گے چھوٹ راشٹ دوزار چوبیس میں مودی جی پھر آ رہے ہیں وہ تو سپنے ہیں نا ہماری بہن جی آ رہی ہے بہن مائواتی آ رہی ہے بہت دلبل کے ساتھ آ رہی ہے اور اب تو انہوں نے ایک اور چیز کہہ دی اب تو جو بچارے پنڈیت تھے برامڈ ارثار 11% اتر پردیس میں تو تو ایک طرح سے انہوں نے رسز نے بنات کر دیا موکے پہ دھوکہ دے دیا ان کو انٹیم پہ اب ان کو بچاروں کو پٹوانے کے چکرے میں کہہ دیا پنڈیتوں نے بنائی ہے تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں میری اپیل ہے میں پنڈیتوں سے ارثار برامڈ بھائیوں سے کہ بھائیہ بہن جی نے آپ کو پہلے بھی پروٹیکشن دی تھی جب آپ نے بہن جی کی اتر پردیس میں سرکار بنائی تھی 2005 میں ایک بار پھر آپ سے اپیل ہے کہ اب بہن جی کو پردان منتری بناو اور اتر پردیس کی ستر سپنے اچھے راستہ کتنا آسان ہے بہت آسان ہے دیکھو اب پچھڑے دو سو بہتر چاہیے میجک نمبر دیکھیں ہمیں اتر پردیس جتنا ہے اتر پردیس جتے ہی ان منوبادیوں کی کمٹ ٹوٹ جائے گی اور بہن جی کے پردان منتری بننے کا راستہ ساپ ہو جائے گا کیونکہ یہ کولیشن ہونا ہے گڑ بندن ہونا ہے کون کون رہے گا اس میں کانگریس رہے گی یہ آفٹر پول ہوگا ایک تو پری پول ہوتا ہے ایک پوش پول پوش پول یہ گڑ بندن ہوگا کانگریس ہوگی اس میں اکالی دل ہوگا اس میں آپ کا نسی پی اور سب سے نہ گڑ بندن ہوگا ممتہ بینر جی ہوگی یہ آپ کے لالو پرسادی آدب جی ہوں گے نتیش کمار جی ہوں گے یہی تو دکھت ہے یہ پارٹیاں ٹکڑو ٹکڑو میں بٹی ہیں کیا نہیں جی آپ سمجھ یہ بات کو نہیں نہیں اچھی بات ہے دیکھیں بھارت کے سبیدان کی لوگتانتر کی یہ خوبصورتی ہے کہ کوئی ایک نیتہ نہ ہو کوئی ایک ورگ کا نیتہ ہی سب پہ نیتر تنا کرے گٹ بندن سب کا ادھیکار ہے کیونکہ وہاں پر پچھڑے ہیں وہاں پر بیہار میں وہاں پر جائیں تو وہاں پر مراتے ہیں وہاں پر مہراشتہ میں ادھر چلے جاؤ تو ہماری وہ بامن بہن وہ ممتہ بینر جی ہے ادھر چلے جاؤ تو اپنے درون وہ اسٹالین ہے ادھر آ جاؤ تو بہن مایوٹی ہے بابا صاحب کی شیر نہیں ادھر چلے جاؤ تو ادھر وہ آکالی دلیں سکھ ہیں تو یہ بیویتتہوں کا دیس ہے خوبصورت الگ الگ دھرموں کا الگ الگ جاتیوں کا باشاوں کا کلچر کا اسی لئے سب کو برابر کا ادھیکار ملنا چاہیے اور یہ بات کی تھی انگریجوں نے جب انہوں نے کول میں کانفرنس بلائی تھی اور انہوں نے سارے ورگوں کو بلائیا مودی جی وشو کے سب سے لوگ پری نیتا بن گئے ریپورٹ آئی ہے نہیں دیکھئے تو آپ کے ریپورٹ پتہ نہیں کونسی بتا رہے ہیں ایک ریپورٹ اور آئی ہے کہ وہ جو بیدیس کی ریپورٹ آئی ہے جس میں کی مودی جی کے بارے میں وہ بی بی سی پہ وہ دکھائی ہے اور ایک پرشپسن بن رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مانفتہ کو سرمسار کیا اور انہوں نے اس پہ بین لگا دیا اس پچر پہ تو اس طرح کی بھی ریپورٹیں آ رہی ہیں آپ کے پاس کونسی ریپورٹ آ رہی ہے ہمارے پاس بھی کوئی ریپورٹ آ رہی ہے تو اس لئے ریپورٹ آ رہی ہے اور دوسرا ایک ریپورٹ آ رہا رہی ہے کہ مودی جی سب سے زیادہ بھرشتہ چاریوں کو وہ دینے میں بھگانے میں بھارت سے بھگانے میں اور سہ دینے میں سرن دینے میں وہ تو کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سب سے بڑے بھرشتہ چاریوں کے سردار ہونے کا تمگال ہے ان کو ملنے والا یوروپ میں جو یہ بولتے تھے نا کوئی بھی چھیک مارو اور یہ ویدیس میں ڈنکہ بجھ رہا ہے اسی لئے اب ان کے بھرشتہ چار کا کوکرموں کا ڈنکہ بھی ویدیسوں میں بجھ رہا ہے اور اب وہ ان کو پرمان پتر دینے والے ہیں بھرشتہ چاریوں کا سردار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیس کو توڑنے والا یہ پھلانا ان کا سردار تو یہ ہندو راشت بنانے والا یہ دیس کے سویدان کو توڑنے والا اس طرح کے تمگے لگنے والے ہیں سر ابھی آ رہے ہیں دنیا بھر سے آ رہے ہیں وہی دنیا بھر ان کے خلاف دکھا رہے ہیں ان کے چیلوں کی بھرشتہ چاری کی ریپورٹ کھولی ان کے اوپر فلم کو ایکسپوز بی بی سی نے کیا وہ ہم نے تو کرا نہیں ہے وہ ویدیسوں نہیں کرا آپ نے دیکھی ڈاکومنٹری بی بی سی کی دیکھیں میں دیکھیں نہیں بھائی اس سے پہلے دیکھتا ہے انہوں نے اٹھا دی اس کو پتہ نہیں کہاں چل رہی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا دیس بھرو دی ہیں آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں گے بی بازت ہے اور بین بھی کر دی گئی دیکھیں میں اس دیس کا گریب مزدور محنت کا سب سے پچھڑا سب سے کمجور جاتی کا ہوں تو میرا تو پیدا ہونا یہ دیس درو ہی ہے کیونکہ میں پیدا ہی گلت ہوا ہوں اگر میں برامان پندت کسی مالدار گھر پیدا ہوتا تو پھر میں اس دیس کا دیس آپ کو دلت ہونے پار ہاتھوٹسائیت ہو رہے ہیں ہاتھوٹسائیت نہیں ہو رہا میں تو گھر محسوس کر رہا ہوں کہ اچھا ہوا اگر میں دلت نہیں ہوتا تو میں بھی اینکاری ایک دم بھی بامان ہوتا دوسروں کو اچھوٹ سمجھتا دوسروں کو اپمانی سمجھا میں بھوکا ننگا ہو کے بھی دوسرے مالدار کو پڑے لکھے آدمی کو بابا صاحب جیسے کو میں اس کو کہتا ہے یہ تو دلت ہے اچھا ہے میں نہیں پیدا ہوا بھائی اچھا ہوا میں ایک بالمی کی گھر میں پیدا ہوا ایک گریب گھر میں پیدا ہوا اور میں بابا صاحب سے اور میں پورے دیس کو پیار کرتا ہوں اور میرے بابا صاحب نے جس طرح ہے وہ گریب گھر میں پیدا ہوئے دلت گھر میں پیدا ہوئے تو سبیدان لکھنے کا موقع ہو تو ایک ایک ناغرک کو انہوں نے پورا کا پورا دھکار ایک ایک ناغرک کو دیا پیڑ پودوں کو دیئے اس پرکرتی کو دیا یہاں تک گائے ماتا کو اس میں لکھا ہے دودارو گائے بہنسوں کو پشو پکشیوں کو سب کو پروٹیکشن بابا صاحب نے ادھکار دیا گیا موجود میں خوبشنگ سب کو دیا یہاں تک گائے دیش دروہی شریف میں آئے گا یہ ہے بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں بھارت کو ٹکڑے نہیں میں بھارت کو ٹکڑے بنانا چاہتا ہوں یہ اندراث بنانا چاہتے ہیں میں چوٹراشت بنانا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں بھائی خوشنگ سب کو ٹکڑے کرو کیا دکھتاریہ ہے گوز بھرکو لڑیں گے جیسے ہی لڑیں گے ہم بھی بیٹھیں گے ہم بھی ستہ میں آئے ہیں نہیں تو کبھی یہ بھی پیدل تھے اور چوبیس میں پھر پیدل ہونے والے ہیں بہن آ رہی ہے ہماری بہن جی آ رہی ہے بلکہ دل بل کے ساتھ پردان منتری بننے بہن جی درادل بل دیکھنے ہی نہیں آج کل دیکھ رہی ہیں تمام ہاں کار مچا ہوا ہے تب ہی انہوں نے کہا مسلموں کے بھی گھر جاؤ بھاری تعداد میں پچھ رہے ہیں مسلم ایسٹی ایسٹی جھوڑ رہے ہیں اتر پردیس میں اور دوسری بات بہن جی نے دو سو بہتر پورے کرنے کے لئے قبائش شروع کر دیا ہے وہ گئینا وہاں پر اکالی دل کے ساتھ کیا نا سبیدر سیر بادل کے ساتھ کیا نا وہ انہوں نے گھڑ بندن پنجاب میں گھڑ بندن مہاراستہ میں پورے دیس میں گھڑ بندن اور اتر پردیس میں سویم اپنی سکتی سے سکتی لگ آپ کو لگتا ہے شروع مانی اکالی دل ترمول کانگریس اے آئی ڈی ایم کے ڈی ایم کے ان سی پی ان پارٹیوں کے ساتھ جانے سے مایہ وطی جی کو جانے سے فائدہ ہوگا نہیں بلکل فائدہ ہوگا دیکھو ان کی اپنے اپنی جگہ یہ بہت بہت جبرت چیز ہے کہ جہاں جس کی جتنی شکتی ہے جو سکتی سالی ہے اس کو سکتی دینی ہے جیسے اتر پردیس میں بہن جی سکتی سالی ہے تو بہن جی سکتی اپنے آپ لڑ رہی ہے اور مہاراشتہ میں وہاں پر ان کو پتا ہے کہ یہاں پر شپ سے ہے نا اور یہ راشتوادی کانگریس پارٹی اور آپ تو وہاں ان کے ساتھ اپنے ماننے بار اپنے امبیٹکر ساپ بھی جڑ گئے ہیں تو اسے پرکاس امبیٹکر جی بھی جڑ گئے ہیں تو وہاں شکتی بڑے گی تو وہاں کم دے دو کوئی بات بھارت جوڑو سے دوری بنایای تھی سب لوگوں نے دیکھو راول گاندی جی کے ایک کمی ہے نا انہوں نے نام تو رکھ دیا بھارت جوڑو مگر بھاسڑ میں کبھی بھارت نہیں کہتے ہندوستان ہندوستان چلاتے ہیں تو اسی لئے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا نا کہ پہلے ان کو پرکھ لے آفٹر پول جب جس کی جدنی شکتی ہوگی پھر ان کو اپنے کیبینیٹ میں ہم ان کو دے دیں گے موقع بینجی پردان ننتری بنے گی تو کیا آپ مہن بھاگوات جی معافی مانگیں گے نہیں ہمیں جرورت نہیں اچھا ہوا تم نے کہہ دیا بھرامڑو بھائیا بھائیا اس دیس کے بھرامڑ بھائیو دیکھو ہم آپ کے پورے جو آپ نے آپ نے تو ہمارے ساتھ کبھی نہیں کرا آپ نے بیچار دھارا دی مگر پکڑی دوسروں نے آپ کو بھی لوٹا ہمیں بھی لوٹا اگر کرشن نہیں ہوتے تو صدامہ بھی بھوکا مر گیا ہوتا آج پھر موقع آیا ہے تو یہ تھے آشوکا گیانی جی جنہوں نے بڑی بیباکی سے اپنی بات رکھی اور کہا ہے نیا نعرہ دیا کہا کہ ہم اچھوٹ راشتر بنائیں گے اور دو ہزار چوبیس میں مائی آواتی جی پردھان منتری بنیں گے آپ ان کی راشتے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کومنٹ ضرور کریے دھنوان نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی